اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں میں شاہ ٹھیک ٹھاک ہوں آمین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ کی گلدو پیری میں اتنے زیادہ پھول کیوں نہیں آتے اور پھول چھوٹے چھوٹے کیوں ہوتے ہیں آج یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی اچھا ایک وٹ لیزر بتاؤں گی جس سے آپ کی گلدو پیری کے پھولوں کا سائز بھی بڑا ہوگا اور ان کی گروہت بھی بہت اچھی ہوگی اور اتنے زیادہ پھول آئیں گے بھر بھر کے پھول آئیں گے اور آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے کہ ہماری گلدو پیری میں اتنے زیادہ خوبصورت پھول بڑے سائز کے کیسے آ رہے ہیں تو فٹ لیزر بھی بتاؤں گی آپ کو آخر میں شیئر کروں گی اور ویڈیو سبسکرائب اور لائک بھی ضرور کر دیں تو یہ ہے جی ہمارا پٹ لیزر اور یہ ہو گئی ہماری گلدو پیری ہائی بریڈ بریڈی کی یہ دیکھیں بہت ہی بڑے سائز کے اتنے بڑے بڑے سائز کے پھول آ رہے ہیں ان کے اوپر تو آپ خود ہی دیکھیں حیران ہوں گے کہ ماشاءاللہ گلدو پیری کے پھولوں میں اتنا ہی بڑے سائز کے پھول اس میں کھل رہے ہیں اور اتنے گرین گرینس ہی بہت ہی اس کی جو ہے آپ اس کو ہر پندرہ دن کے بعد نو دن کے بعد جو ہے یہ فٹ لیزر ضرور فیڈ کریں اور یہ جو ہے چائے کی جو پتی ہوتی ہے کچھی پتی جو ہوتی ہے جو ہم چائے میں ڈالتے ہیں یوز کرتے ہیں وہ والی پتی ایک ایک گملے میں آدھا آدھا چمچ آپ اس میں شامل کریں ایک گملے میں تقریباً آدھا چمچ آپ اس میں ڈالتے جائیں سوکھی ہوئی خوشک پتی جو ہوتی ہے تازہ وہ والی ڈالنی ہے جو بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے یوز کی ہوئی پتی ہوتی ہے چائے کی جب چائے سے ویسٹ بچ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو چھان کے دھو کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ والی پتی جو ہے یہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ایک ایک دو دو چھٹکی سارے گملوں میں آپ ڈالتے جائیں یا آدھا آدھا چمچ اگر بڑا گملہ ہے تو اور ڈی آئی پی خاد یہ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے فٹ لیزر یہ جو ہے اس کے آپ دو دو تین تین دانے ہر گملے میں ڈالتے جائیں اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں کتنے بھر کے پھول آئے ہوئے ہیں اور بھی کافی زیادہ ان کے اوپر جو ہے بلومنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ کافی زیادہ کچھ دنوں کے بعد اور زیادہ پھول کھنیں گے سارے گملے بھرتے جائیں گے یہ کچھ کٹنگ ہے لگائی ہوئی ایک ہفتہ پہلے کی تو اس میں میں یہ فٹ لیزر ڈال رہی ہوں تاکہ شروع سے ہی کو فیڈ کرائیں گے تو یہ اپنے جو ہے حالت ان کی اچھی ہو جائے گی اور پھول ہی گروت کریں گے اور ہرے بھرے رہیں گے بھر کے پھول دیں گے اور یہ جو فٹ لیزر ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے خاص تار گلد پہری کے لیے فرلارویں گالے جو بی پلات ہمارے پاس ہیں ان میں ہم یہ ڈال سکتے ہیں پھولوں کا کلر بھی بہت تیز آتا ہے جتنا کلر ہوتا ہے پھول کا اسے زیادہ تیز کلر آتا ہے خوبصورت کلر آتا ہے اور یہ جو فٹ لیزر ہے آپ کسی بھی پھول والے پودے میں گڑھائی کار کے ہلکی سی آپ اس میں ایک ایک دو دو چھٹکی ڈالتے جائیں تو پھر ریزلٹ دیکھنا آپ کے سامنے ہوگا اور خاص تار گلد پہری کے لیے تو یہ فٹ لیزر بہت ہی کارامت ہے اور یہ ڈی آئی پی ڈی آئی پی کے دو دو تین دانے آپ نے کیا کرنا ہے ہر نو دن یا بارہ دن کے بعد آپ نے ہر گملے میں ڈالتے جانا ہے اور اوپر سے ہلکا لکا پانی میں نے چائے کی پتی بھی ڈال دی ہے اور دو دو تین دانے ساتھ میں ڈی آئی پی بھی ڈال دی ہے اور اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے آپ خود یوز کر کے دیکھیں اپنے گملوں میں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے ہر گملے میں دو دو تین دانے چار دانے جس طرح ہو سکے زیادہ اپنے مقدار اس کی نہیں بڑھانی ہے حلکہ کسی مقدار بڑھانی ہے پھر آپ کے سامنے آپ کے پودوں کا ریزلٹ ہوگا اور یہ جو گل دو پہر ہی ہے کٹے کسی ہسانی سے لگنے والا پودا ہے تو دیکھئے دیکھتے ہی دیکھتے کتنے گملے ہمارے تیار ہو گئے ہیں اسی فوٹ لیزر ڈالنے کی وجہ سے یہ میں نے شروع سے اس میں ڈالنا شروع کیا تھا تو ماشاءاللہ مجھے کافی اچھے ریزلٹ ملے ہیں اچھا دیکھتے ہی دیکھتے پھولوں کا سائز اتنا بڑا بڑا ہو جاتا ہے بہت بڑے سائز کے پھول آتے ہیں اس کے اوپر اور خوبصورت کلر تیز کلر آتے ہیں یہ فوٹ لیزر ڈالنے سے نا یہ دونوں چیزیں آپ اس طرح کریں ایک دو چھٹکی چائے والی پتی اور ایک چھٹکی آپ نے ڈالنی ہے چار پانچ دانے ڈی ای پی کے ڈالنے ہیں تو پودے کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا تو بہت ہی یہ بھی ایک اچھا فوٹ لیزر ہے اچھی چیز آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور میری ویڈیو جو ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی بھی اتنے زیادہ لائک اور سبسکرائب نہیں آ رہے پاس ٹیم بھی بورا ہو جائے انشاءاللہ تو ویڈیو لائک اور سبسکرائب کرنا کبھی بھی نہ بھولنا اور اپنے پودوں کا اسی طرح کیار اور خیال کرنا یہ دیکھیں کتنے ان کے اوپر بلومنگ ہو رہی ہیں کتنے زیادہ ان کے اوپر برڈ آئے ہوئے ہیں دیکھیں بھرے ہوئے ہیں سارے تو ریزلٹ بہت اچھے ہیں فوٹ لیزر کے ہر شاہ کے اوپر جہاں پہ دیکھیں بلومنگ ہر شاہ کے اوپر برڈ آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سارے نیو نیو برڈ آئے ہوئے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ سارا ریزلٹ اسی فوٹ لیزر کا ہے تو یہ پرسلین تھی پرسلین دیکھ رہے ہیں آپ اس کی بھی میں نے ایک پوٹ تھا تو اس کی میں نے کافی ساری کٹیں نکال نکال کے پھیلا دیا ہے کیاری کے اندر بھی لگا دیا ہے یہ دیکھیں سب کی گروت اچھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ اور دیکھتے دیکھتے یہ پوری کیاری جو ہے ہماری بھر جائے گی تو آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیو لے کے آتی رہتی ہوں بہت اچھی اچھی ٹیپس دیتی رہتی ہوں جو نرسری والے ہم سے شیئر نہیں کرتے وہ چیزیں بھی میں آپ سے شیئر کرتی رہتی ہوں کہ پودوں کا کیس طرح کیا چیزیں کیا کیا فرٹ لیزر ڈالنے چاہیے جو بھی ٹیپس آپ کو دیتی ہوں وہ آپ کے فائدہ کے لئے ہوتی ہے بہت ہی آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے صرف ڈالا تھا بھی کمپوز گوبر والا خاد اور ریزرٹ آپ کے سامنے ہے کافی ساری کٹنگ اس کی میں نے نکال بھی لی ہے اور پودہ بھی آپ کے سامنے ہے جو کٹنگ نکالی تھی وہاں سے تین دن چار چار شوٹ کٹھی نکلی ہیں تو بہت گھنہ ہو گیا یہ بھی بہت زیادہ اس کی بھی اچھی اور پیاری گروہت ہو رہی ہے دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ کے تو آپ بھی اسی طرح جو ہے اس کے اندر پرسلین کو گوبر والی خاد بہت پسند ہے بہت ہی پسند ہے تو اس کے اندر ایک ایک موٹھی دو دو موٹھی آپ پرسلین میں اس کے جو پاورٹ بنائے ہوئے ہیں یا کیاری میں لگی ہوئی ہے تو گڑھائی کار کیار کیل کسی آپ کھاد ڈالتے جائیں اور ریزرٹ دیکھتے جائیں تو جی اتنی کٹنگ آپ اس کی لے لیں کٹنگ لگانے کا طریقہ بھی بتا رہی ہوں آپ کو ساتھ میں اتنی سی کٹنگ بھی آپ لے لیں دو انچ کی لے لیں ایک انچ کی لے لیں اور آپ اس طرح میں تو انگلی کی مدد سے اس میں لگا رہی ہوں پہلے سے لگی ہوئے تھوڑی جگہ خالی تھی تو آپ کو لگا کے بتا رہی ہوں کہ اس طرح اس کی کٹنگ رکھتے ہیں مٹی کے اندر ہر ہلک کے آل سے اس طرح رکھیں پھر آپ اس طرح دبا دیں تو یہ ہماری کٹنگ جو ہے پرسلین کا ایک گملہ ایک اور تیار ہو جائے تو پرسلین بھی بہت خوبصورت پھول دیتی ہے یہ بھی گلدوپیری کی ایک بیرائٹی ہوتی ہے لیکن اس کے نام میں چینجنگ ہے تھوڑی بہت ہی یہ بھی خوبصورت پھول دینے والا ہے کافی بیرائٹی ہیں اس کی میرے پاس اس کا ایک کلر ہے کوئی اور کلر بھی اس کے دھونڈ رہی ہوں کہ نرسلی سے مل گئے تو لے آنگی اور اچھی ویڈیو شیئر کرتی ہوں آپ سے جب بھی ویڈیو دیکھیں لائک بھی کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں میں بھی آگے شیئر کریں جتنا ہو سکے میری ویڈیو کلائک اور سبسکرائب کریں جو بھی آپ کو ٹپس دیتی ہوں آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے اتنا کوئی بھی شیئر نہیں کرتا جتنی چیزیں آپ سے میں شیئر کرتی ہوں تقریباً ہر پودے کے بارے میں بتانا ہر پودے کے بارے میں سمجھانا کس طرح لگانا ہے کس طرح مٹی تیار کرنی ہے اور کس طرح ہی کی جو ہے سبسکرائب کرنا کبھی بھی نہ بھولنا اللہ حافظ